اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کے منڈیوں میں گیران فروشوں کا راج برقرار ہے پیاز 160، ٹیمارٹر 130، لیسن 600، ادرک 700 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہی ہیں لیمون 700، بند گوبی 200، پھول گوبی 130 روپے فی کلو ہو گئی برائیلر گوشت دو روپے اضافے کے بعد 572 روپے فی کلو ہو شکا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہید عابد سے بلکل سبزی مارکیٹ ہو چکن برائیلر گوشت کی مارکیٹ ہو یا فارمی انڈے ان کے نرخ میں آج قدر استحقام دیکھا جا رہا ہے اور گزشتہ چند روز سے جو انتہائی سطح پر قیمتیں پہنچی ہوئی ہیں وہاں پر آج یہ قیمتیں زیادہ ٹھہری نظر آ رہی ہیں چند اشاقی قیمتوں میں اتار چڑھا ضرور ہوا ہے لیکن اس کے اثرات عام مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے اور عام مارکیٹ میں قیمتیں جو کی طوم برقرار ہیں پیاز نرخ میں آج دس رپے فی کلو کمی دیکھی گئی ہے اور سرکاری طور پر اس کا نرخ ایک سو پنتالیس رپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن مارکیٹ میں پیاز بدستور ایک سو ساٹھ رپے فی کلو ہی بیچا جا رہا ہے ٹماتر کے سرکاری نرخ میں دس رپے اضافہ ہوا اور ایک سو پانچ رپے فی کلو اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے لیکن مارکیٹ میں ایک سو تیس سے ایک سو چاریس رپے بدستور ٹماتر بیچا جا رہا ہے لیسن نرخ بدستور پانچ سو پچیس رپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے اور تقریباً چھ سو رپے فی کلو تک مارکیٹ میں دستیاب ہے اسی طرح ادرکہ سرکاری نرخ پانچ رپے کمی سے پانچ سو نوے رپے فی کلو مقرر ہوا اور مارکیٹ میں ادرک سات سو رپے فی کلو تک ہے لیمو نرخ پانچاس رپے اضافے سے چھ سو پچیس رپے فی کلو مقرر ہوا آج سب سے زیادہ اضافہ لیمو کے قیمت میں دیکھا گیا کیونکہ جا اوٹ آف سیزن آج کل ہے اور زیادہ دستیاب نہیں ہے تہم مارکیٹ میں لیمو تقریباً سات سو ساڑھے سات سو رپے فی کلو بیچا جا رہا ہے بند گوبی نرخ ایک سو پچاس رپے فی کلو مقرر ہے اور مارکیٹ میں بند گوبی دو سو رپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے اسی طرح پھول گوبی نرخ ایک سو دس رپے فی کلو مقرر ہوا اور مارکیٹ میں پھول گوبی تقریباً ایک سو تیس رپے فی کلو بیچی جا رہی ہے برائلر نرخ دو رپے اضافے سے بدستور پانچ سو بہتر رپے فی کلو مقرر کیا گیا اور تقریباً گزشتہ چاند روز سے پانچ سو ستر سے پانچ سو بہتر رپے تاکی اس کی قیمت دیکھی جا رہی ہے تام مجموعی دور پر آج دو رپے اضافہ ہوا اور مارکیٹ میں پانچ سو بہتر رپے چکن ابرائلر گوشتی قیمت مقرر کی گئی ہے فارمی انڈرنرخ بدستور تین سو چار پی فی درجن مقرر کیے گئے مارکیٹ ذرا کے مطابق اس وقت مارکیٹ میں کچھ ٹھہراؤ کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے اور منسون کا سیزن بھی اب کچھ گزرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بھی مارکیٹ تقریباً اسی رجحان کے ساتھ نظر آئے گی اور اس میں قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کی تو وہ کوئل نہیں کی جا رہی ہے جی شکریہ